السلام علیکم ایوریون اور آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں ایک کاؤ جو گینی نسل کی ہے اور لے کر آئے ہیں یاسین لوگ اس کاؤ کو اور یہاں پر جب آئے تو مطلب سب لوگوں کو بہت پسند آئے اور لوگ آکے جو ہیں اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں تو یہ کوئی نسل ہوتی ہوگا ان کی بہت اچھی نسل ہوتی ہے اور گینی نسل کی بہت مہنگی مطلب کاؤں ملتی ہیں تو یہ چھوٹی سی ہے ماسم سی ہے سیدھی سی ہے تو بچے بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور مجھے تو خیر پتہ نہیں تھا بھائی نے بتایا کہ گینی نسل جو ہے نا بہت زیادہ مطلب فیمس ہے تو پھر ہم نے بھی اس کی ویڈیو وغیرہ بنائی ہے تو یہ دیکھیں آپ سامنے اور باقی جو بھی آ رہا ہے نا مطلب تو وہ اس کے ساتھ سیلفی ضرور لے رہا ہے تو یہ بہت فیمس ہو رہی ہے ہماری یہ جو یاسر لوگ کاؤں لے کر آئے نا گینی نسل کی بہت زیادہ فیمس ہو رہی ہے تو جو لوگ مطلب اس سے ریلیٹڈ ہوں گے جن کو پتہ ہوگا اس کی نولیج ہوگی تو ان کو پتہ ہوگا کہ گینی نسل جو ہے مطلب کتنی فیمس ہے اور اس کے جو مطلب جانور وغیرہ ہیں وہ کتنے مہنگے ملتے ہیں انہوں کو صحیح پتہ ہوگا مجھے تو خیر اتنا نہیں پتا تھا لیکن بھائی لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے بہت فیمس ہوتی ہے تو اس کی میں نے کہا چلے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا دی اور یہ عبدالحالی ہے اس کے دانت دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے باقی بچیاں آئی ہوئی ہیں وہ میرا خیال سے وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کے ساتھ تصیریں وغیرہ لیں گے تو ابھی بچیاں کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر آکے باقی آپ لوگ اب بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کس کو نولیج ہے گینی نسل کی کاؤ کی تو اور بتائیے گا ہماری کاؤ کیسی لگ رہی ہے آپ کو کس کس کو پسند آئی ہے اور کس کو مطلب اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور مطلب بتائیے گا مجھے ابراہیم کو بھی یہ کاؤ جو نا بہت پسند آئی ہے تو کہہ رہا تھا میں اس کے جو ہے نا آپ کو ٹی تکھاؤں گا میں نے پھر بنا کیا تو اب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب جھولتا رہتا ہے یا اس کے ساتھ کھیلتا رہے گا یہ دیکھیں ابھی بھی اس کے ساتھ جو ہے نا بلکل لگ کر کھڑا ہوا ہے مطلب ڈری نہیں لگ رہا ہے ان لوگوں کو بچوں کو اس کاؤ سے باقی اب اس کو گھر میں لے کر آگئے تھے تو گھر میں آرام سے سکون سے جو ہے کھڑی ہے اور باقی جو ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا باقی میری نیکس ویڈیو تک ٹیک کیر بائی بائی اللہ حافظ